السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے حزیز دوستو آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو وطر کی نماز پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کون کون سی صورتیں آپ پڑھیں گے اور دعا قنوط اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ کیا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وطر کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اس میں بہت سارے لوگ مشٹیک کرتے ہیں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اب آئیے گا اور بہت سارے لوگ عشاء کی نماز صرف اس وجہ سے پڑھنا نہیں جاتے کہ یار اس میں بڑی نماز ہوتی ہے اور وطر کی نماز ہم سے پڑھنا نہیں ہوتی ہے تو آج وطر کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ آپ سمجھ لیجے گا دیکھئے گا سب سے پہلے ہم وطر کی نماز کی نیت کیسے کریں گے دیکھئے گا وطر کی نماز جو ہے وہ تین نکات ہوتی ہے اور یہ تین رکعات واجب ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں واجب اگر کسی سے عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو اگر قضا ہو گئی اگر وہ ایک دن بعد دو دن بعد پڑھنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ چار فرض بھی پڑھے گا عشاء کے اور یہ تین وطر بھی پڑھے گا کیونکہ یہ واجب ہیں ان کا عدا کرنا ضروری ہے تو اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے تین رکعات نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور بہت سارے لوگ اس طریقے سے نیت کرتے ہیں کہ نیت کی میں نے تین رکعات نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء کا ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ جو وطر ہے نا وہ صرف عشاء کی نماز میں ہی ہے باقی کسی نماز میں وطر نہیں ہے اگر اس میں آپ عشاء کا نام لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کسی نے عشاء کا وقت کا نام نہیں لیا تو تب بھی اس کی جو ہے نیت ہو جائے گی اور سب سے مہن چیز یہ ہے کہ نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادے کا نام ہے دل کے ارادے کا نام کیا ہے نیت ہے اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں سمجھو آپ کی نیت ہو گئی لیکن زبان سے کہنا یہ مستحب ہے بہتر ہے افضل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے نیت سیکھ لی ہے اب آپ کو نیت کرنے کے بعد میں یہ تقبیر تحریمہ کر لینا ہے ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد آپ یہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد پڑھ کے آپ کو سور فاتحہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ سورت آپ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سمال لیجئے گا اممہ کے پارے کی جو دس سورتیں ہوتی ہیں لاشت کی وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں تو اس میں سے آپ یہ سور نصر یعنی ازا جا نصر اللہ والفتح اسے آپ پڑھ لیجئے گا یہ پڑھنے کے بعد میں آپ رکمہ جائیے گا اس طرح سے آپ کی پوری رکعت ہو جائے گی پھر جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ سور فاتحہ پڑھیں گے اور طبعت یدہ پڑھیں گے ٹھیک طبعت یدہ پڑھنے کے بعد میں آپ دوسری رکعت میں چلے دوسری رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی قائدے میں آپ بیٹھیں گے دوسری رکعت میں قائدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کو سور فاتحہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر اس کے بعد میں سوری اخلاس آپ کو پڑھنا ہے یعنی قل ہو اللہ احد یہ پڑھنے کی بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو جو ہے تکبیر کہنا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور اس کے بعد میں دعای قنط آپ کو پڑھنا ہے اللہمینہ نستعینو کا وانستغفرو کا یہ پوری دعای قنط آپ کو پڑھ لینا ہے دعای قنط پڑھ کے رکو میں جانا ہے اور پھر تیسری رکعات مکمل کر لینا جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں دعا قنوط یاد نہ ہو تو آپ دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کی جگہ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرنتی حسنتوں وقینا حضاب النار یہ پڑھ لیا کریں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے ہر دن آپ کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ یاد ہو جائے تو یہ وطر کی نماز پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے ساویتری کے نماز پڑھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ